جیتا ہے گولڈ کھیل جگہ سے جڑی اور خبروں کو جانے کے لیے سیدھے چلتے ہیں کھیل چکتر بیمان شبمن گل کو لے کر راہل دروڑ نے بڑا بیان دیا ان کے مطابق وہ اب بہتر محسوس کر رہے ہیں اور آسٹریلیا کے خلاف پہلے مقابلے میں ان کے کھیلنے کی سنبھاو نائیں بنی ہوئی ہیں اس سے پہلے اٹکلیں لگ رہے تھی کہ ہو سکتا ہے کہ دینگو کی وجہ سے وہ پہلے دو میچ نہ کھیلیں ورلڈ کپ کے اپنے دوسرے میچ کے لیے انگلینڈ کی ٹیم ہمارچل پردیش کے دھرمشالہ پہنچ گئی اس کا اگلا میچ بانگلہ دیش کے ساتھ منگل بار کو ہوگا حالکہ اس سے پہلے بانگلہ دیش کی ٹیم کل اپنا پہلا میچ اسی میدان پر افغانستان کے ساتھ کھیلے گی بھارتیہ ٹی ٹوینٹی ٹیم نے ایشن گیمز کے فائنل میں انٹری کر لی اس نے سیمی فائنل مقابلے میں بانگلہ دیش کو نو وکیٹ سے ہرا دیا اب بھارت کا فائنل مقابلہ شنیوار کو صبح ساڑھی گیارہ بجے افغانستان کے ساتھ ہوگا افغانستان نے بڑا اُلٹ پیر کرتے ہوئے پاکستان کو ہرا کر خطابی مقابلے میں جٹھے بنائی تھی بھارت ایشن گیمز کی میڈل ٹیالی میں چوتھے ستھان پر بنا ہوا ہے اس کے 22 گولڈ سمیت کل پنچانوے میڈل ہو گئے اب اُمید جتائی جا رہی ہے کہ بھارت کم سے کب سو پدکوں کا آنکڑا چھو لے گا بھارتے پرش ہوکی ٹیم نے ایشن گیمز میں گولڈ میڈل جیت لیا اسی کے ساتھ اس نے پیرس اولمپک کے لیے بھی جڑھے بنائی مقابلے میں بھارت نے جاپان کو پانچ ایک سے شکست دی وہی ایچ ایس پروڈائے نے بھارت کو 1982 کے بعد بارمنٹن میں مینز سنگل نے پہلا میڈل دلائیا